ہلو دوستو ویڈیو لے کے آئے تھوڑا بیزی رہا لائف میں اور بھی کام کافی پڑ گئے اس بار نیا ایونٹ لے کے آیا ہوں یہ رہا ہیونلی فائر سیرمنی یہاں پر ڈیکوریشن آگئی جو کی لوگ پیکج خریدیں گے ان کو ملے گی ٹاپ رینکنگ میں آنے پر یہاں جنرل ہے تین جنرل ہے ان میں سے کوئی بھی جنرل آپ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی یہ والی چیس ہولی یار جنرل چیس مل جائے تو ان میں تین جنرل پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے لگ پر دس دن ہے آج کا دن ملا کے گہر رہا دن ہے آپ دیکھیں اس ایونٹ کو کیسے کھیلنا ہے یہ جنرل ہے یہاں پر یہ تو پرچیس کرنے پر ہے پیکج اس میں آپ وزیٹ انشن بیبلیون یہاں میرے دوست نے مجھے گفٹ بھیجا ریٹرن میں میں بھیج سکتا ہوں اگر آپ بھیجنا چاہیں تو اپنے دوست کو بھیج سکتے ہیں یا اپنے ایلٹ اکاؤنٹ جو فارم اکاؤنٹ ہے ان پر جا کے لوگ ان کریں یہاں پر جا کے اپنے فرینڈز کو جس کو بھی آپ نے بھیجنا ہے فرینڈ لسٹ میں یا اپنے نام کو سیلیکٹ کریں تو یہ آئٹم آپ بھیج سکتے ہیں یہاں کہاں سے ملے گی مونسٹر ہنٹنگ سے یہ رہا مونسٹر کلنگ سو بیس ملیں گے آپ کو ہنٹنگ سے ہر روچ پرچیز پیکیج گفت آپ سینڈ کر سکتے ہیں یہ ملے چیس کے ساتھ اور آپ کو یہ گفت فروم فرینڈ میرے پاس پانچ بوکس پڑے ہوئے ہیں میں پانچ گفت بھیج سکتا ہوں اور دوستو اس میں یہ کہاں سے ملیں گے اور میں آپ کو بتا دوں اگر چیز کرتے پیکج آپ کو مونسٹر ہنٹنگ سے بیس ملیں گے ہر روچ آپ اپن کریں ان میں سے چانسیز آگار اگر آپ کی قسمت اچھی رہی تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیسٹ ایک باہر جرور مل جائے گی آگے ہی آ جائیں یہ ہو گیا تو یہ ایونٹ کے یہ جو ڈیکوریشنز ہیں اب اس میں یہ نیا بیسٹ آیا ہے یہ بیسٹ کو آپ مونسٹر ہنٹنگ کے لیے یوز کر لیں اگر نہیں تو آپ اسے اپنے سب سیٹی کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے دشمن کے گراؤنڈ روپ کا اٹیک کم ہو جائے گا یہ باون میکسیمم پاور بتائی ہوئی ہے اگر آپ اپگریڈ میکسیمم کرتے ہیں لیول ٹونٹی تک لے کے جاتے ہیں اس بیسٹ کو اور آپ کے پاس اگر اگر آپ نے ابھی نئی نئی گیم شروع کی ہے یا کچھ لیول اپگریڈ کیا ہے تو اپنے جو وال پر ڈیفنس کے لیے جنرل لگایا ہے اس کے اوپر بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں کئی میرے دوست ہیں جن کے پاس گوڈزیلا جو بیسٹ ہے نہیں ہے تو ٹیمپریری آپ یہ مونسٹر یہ بیسٹ یوز کر لیں کیونکہ آپ کے پاس سٹی میں مانٹی ٹروپ جو ہے گھر سوار جائے جو ہے بہت سارے ہوتے ہیں تو اچھا رہے گا کہ اگر آپ اسے اپلائی کریں گے تو آپ کی سٹی میں آپ کے مانٹی ٹروپ کا گراؤنڈ ٹروپ کی دیفنس اور مانٹی ٹروپ کی دیفنس وہ بڑھ جائے گی اور دشمن کے گراؤنڈ ٹروپ اٹیک جو ہے وہ کم ہو جائے گا گوڈزیلا تو سب سے بڑی ہے مگر ٹیمپریری آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے دشمن کے رینج ٹروپ کا اٹیک کم کرنا ہے تو آپ اس میں بیسٹ میں جا کے بیسٹ کی لسٹ میں جا کے آپ چیک کریں یہاں جائیں گے بیسٹ کی لسٹ میں تو یہاں پر آپ کو دیا ہوگا کہ کون سا جو ہے بیسٹ آپ کے دشمن کا یہ رہا سائرن یہ والے جو مرمیڈ ہے یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے سٹی کے دیفنس وال پر کیونکہ اس کی ساتھ مانٹی ٹروپ ایچ بھی بڑھے گا اور گراؤن ٹروپ اٹیک بھی بڑھے گا دشمن کا رینج ٹروپ کا اٹیک 20% کم ہو جائے گا اگر آپ کا لیول 10 پر پہنچ گیا یہ تو یہ ڈیٹیل تھی آج کے نئے ایونٹ کے بارے میں اور اس میں آپ کو یہ چیز جو ہے ہر روچ کھولنی ہے آپ اپنے ایکسٹر ریوارڈز لیتے رہیں یہ اوپن کر لیا ہم نے یہ بھی کر لیا یہاں پر بھی ریوارڈ ملے سکپ کر دو اور یہ رہا سب سے اوپر فائر والا جو بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور اس میں آپ کو دکھائی دے گا یہ رہا سٹی کا ڈیکوریشن میں نے کافی حد تک کمپلیٹ کیا ہے آگے بھی کر رہا ہوں اس میں آپ کو لاس لیول پر یہ گولڈن آول ملے گا یہ ایونٹ ویسا ہی ہے جو پہلے میں نے ایک بار بتایا تھا اس ایونٹ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پیکج پرچیز نہیں کر رہے تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں پہلے نمبر والا چھوڑ دیں پرچیز بیزیک جیم ایک جیم کھری دیں گے تو سو پوائنٹ ملیں گے آگے ایک ملین ریسورسیز نکالتے ہیں باہر سے جو آپ باہر سامان کے لئے اپنے سپائی بھیجتے ہیں تو اس کا دس پوائنٹ ہے ایک ملین کا اگر آپ کی سٹی میں آپ کے جو ریسورسیز بنتے ہیں ان کے پندرہ پوائنٹ ہیں ٹریبیوٹ یہ والی آئیٹم میں نے ایک بار پہلے بتایا تھا اسے سیو کر کے رکھنا جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے روپی نیکلس بلاڈ آف ایرس جب آپ جنرل کا لیول بڑھائیں گے کیونکہ ایوینٹ آنے والا ہے بلڈ آف ایرس کے لئے تو آپ اس میں بلڈ آف ایرس کے ساتھ اپنے جنرل کو اپکریڈ کریں اس جنرل میں اس ایوینٹ میں بھی اپنا رینک بڑھائیں اور یہاں پر آپ کے سکور بھی بڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ ٹیکٹک سکرول اگر آپ کا لیول تھرٹی سیکس ہو گیا ہے ٹیکٹک سکرول یوز کریں کنزیوم ریسرچ سٹون دو پائنٹ دے گا ریفائننگ سٹون جو آپ ریفائن کرتے ہیں اپنے ایکوپمنٹس کو جو ہتھیار کو اس کا ریسرچ سٹون جو ہے یہ آپ کے اس میں اکیڈیمی میں ریسرچ سٹون یوز ہوتا ہے سول کرسٹل روپی نیکلیس یہ سارے ہیں کنزیوم ایکسیلنٹ ڈرائگن کوئن جب آپ اپنے ڈرائگن کا لیول بڑھاتے ہیں تو چھے سو پوائنٹ ملتے ہیں اور اس کے ڈرائگن کوئن کے شاید آپ کے پاس پڑے بھی ہوں کچھ کوئنز تو ان کو بھی یوز کریں یہ سارے پوائنٹس آپ کو آسانی سے بھی مل سکتے ہیں اور آپ یہ ساری چیسٹ کھول سکتے ہیں دس دنوں کے اندر اندر اگر آپ یہ سارے جو لسٹ میں دیو ہی ڈیٹیلز ہیں ان کو پڑھ لیں اور اس کے حساب سے آپ اپنے کنزیومنگ کرنا شروع کر دیں چیزوں کو تو یہ ڈیٹیل تھی نئی ایمنٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے بیسٹ آف لکھ اور یہ چیسٹ کے ریوارٹس لینے کے لیے جو ان میں دیوئے ہوئے ہیں اور انجوائے کریں اپنی گیم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہوں بھی ٹپس و ٹرکس کے ساتھ